ہائی فرنڈز کیسے امید کرتا ہوں کی سم مزے میں ہوگے دوستو سواگت ہے پھر ایک اور نئی ویڈیو میں جو کی بہت ٹائم بعد میں ایک ہی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کی قویت آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کو کیا ہے الکٹرونک آن لائن ویزا مل جاتا ہے پھر کیسے ان کے ساتھ فراد ہوتا ہے یہ چیز میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ کلیر کر چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ الکٹرونک ویزے میں کس طرح سے فراد ہوتا ہے اور کس طرح سے ایجنڈ لوگ آپ کا پیسہ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ فراد کر دیتے ہیں تو دوستو ایسے میں ہی حالی میں ابھی دو چار دن پہلے ایک بھائی کا میسج آیا تھا اور ان کا پندرہ لوگوں کا گروپ تھا اور ایجنڈ نے کیا ہے ان کا ٹرولی بائی میں ویزا لگایا تھا اور پندرہ لوگوں سے تی تیسہ ہزار روپے کر کے ایڈوانس میں ان کو جمع کیے تھے اور کیسے یہ پوری اسٹوری گزرتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں پورا آپ کو بتا دوں گا دوستو اگر آپ نے بھی نیا ویزا سون کا یا فیر الکٹرونک ویزا جو ای ویزا ہے آن لائن ویزا ہے اگر آپ نے لیا ہے تو میرے یوٹیوب پر جا کر آپ اس میں بہت ساری ایسی ویڈیو مل جائیں گے جس سے کی جینون طریقے سے ویزا ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی ڈوٹ رہتا ہے اور کلیر نہیں ہوتا ہے تو میرے دیئے گئے ان اسٹیگرام پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور اپنا ویزا بھیجیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ویزا اریجنل ہے یا فیک ہے تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایک لائک اور سسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں ہو سکتا ہے کسی کا پیسہ فراڈ ہونے سے بس سکے تو دوستو میں بتاؤں کچھ لوگوں کے میرے پاس بار بار میسج آ رہے تھے کہ بھائی میرے پاس بھی آن لائن ویزا آیا ہے اور اس طرح سے یہ کنڈیشن ہے جس میں دو لوگوں کے میسج ایسے آئے ہیں جن کے پندرہ پندرہ لوگوں کے گروپ بنے ہوئے تھے اور جو ان کے ایجنٹ ہے وہ دلی کا ہے جس میں ایک جین سے اور ایک لیڈی سے دونوں نے کیا کیا ہے پندرہ لوگوں کو جو اس میں ٹیم دیکھیں آپ کس طرح سے ڈیوائٹ کی ہے پندرہ لوگوں کو ٹرولی بوائی کا کام ملا ہے اور پندرہ لوگوں کو کچھن ہیلپر کا کام ملا ہے سب سے تیس تیس ہزار روپے ایڈوانس لے لیے ہیں دونوں لوگ جو ہیں دونوں ٹیم کے جو لیڈر ہیں یعنی کہ جو ایجنٹ ہیں وہ وہ الگ الگ جگہ سے ہیں اور الگ الگ لوگوں کو انہوں نے فسا کر ان کا پیسے کس طرح سے اسکیم کیا ہے دوستو اب یہاں تک کہ انہوں نے میڈیکل جو ہے وہ فرضی میڈیکل پہ فرضی اسٹیمپنگ دکھا کر ان سے پیسہ ایڈنے کی کوشش کی ہے تو دوستو میں بتا دوں جب بھی آپ کی اسٹیمپنگ ہوتی ہے تو اس میں بیزے کی ڈیٹ آپ کا نام بہت ساری ایسی ڈیٹیل مینشن رہتی ہے جو کی آپ کے بیزے سے ریلیٹڈ ہے اور میں ہر چیز ویڈیو میں بتا چکا ہوں کی بینا گم کا میڈیکل کے آپ کا کوئی بھی سٹیمپنگ نہیں ہوگا بینا پی سی سی کے آپ کا سٹیمپنگ نہیں ہوگا اگر پی سی سی نہیں ہے تب سٹیمپنگ نہیں ہوگا اگر آپ کا گم کا میڈیکل نہیں ہے تب سٹیمپنگ نہیں ہوگا بائی چانس اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ایجنٹ آپ کا میڈیکل کرانے کے بات بولتا ہے کہ میں اسٹیمپنگ کرا دوں گا کہ میڈیکل کرا دوں گا وہ سب فراڈ کرتے ہیں دوستو تو حالی کی ایسے ہی پندرہ لوگوں کا گروپ جو کہ پندرہ پندرہ لوگوں کے دو گروپ ہیں ایک جو ہے پندرہ لوگوں کا گروپ ایک ایسا ہے جن سے ساڑھے چار لاکھ روپے ایجنٹ نے لوٹ لیا یہاں تک کہ فراڈ ٹیکٹ فراڈ اسٹیمپنگ فراڈ بیزا دکھا کر ان لوگوں سے پیسہ اٹھا اور ان کو بولا کہ آپ اس تاریخ میں یہاں پر یعنی کہ ان نے دلی کا ایجنٹ ہے اور جائپور سے فلائٹ دینے کا وعدہ کیا بولتا ہے اس ڈیٹ میں تم جائپور آ جاؤ جب آپ کیا فلائٹ اوڑ جائے اس کے بعد جو باقی پیمنٹ ہے ہمارے پاس تم دے دینا تو آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی ایجنٹ دلی میں اپنا آفیس لیے بیٹھا ہے تو جائپور سے ٹیکٹ کیسے آپ کو کس طرح سے پرویٹ کرا سکتا ہے دوستو یہ سراسر فراڈ ہے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی آن لائن بیزا آتا ہے اور آپ کو چیک کرنا ہے تو میرے ان اسٹاگرام کی ایڈی پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اپنا بیزا چیک کرا سکتے ہیں کی اوریجنل ہے یا فیک ہے اپنے آپ کو فراڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ اسٹوری بہت زیادہ لمبی ہے دوستو اور یہ ایک دم جینمن اسٹوری ہے ہر بار ائی دن کئی نہ کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا رہتا ہے دوستو تو فراڈ ہونے سے بچیں اگر آپ کو کسی بھی بیزے کی ریکوائرمنٹ ہے تو میرے دیئے گئے ان اسٹاگرام پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں آپ کا جو بیزا ہو سکے گا اگر مجھ سے جو بیزا آپ کو چاہیے رہے گا اگر اس جوب کی مجھے ریکوائرمنٹ رہے گی تو میں آپ کو بیزا پروائیڈ کرا سکتا ہوں بہت زیادہ کم خرچے میں آپ کو قبیت کے اندر زینون طریقے سے بلا سکتا ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد ایک نئی ویڈیو اس پر لے کر آوں گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں تو اپنے دوستوں میں شیئر